پہلے اب دو ٹوک الفاظ میں آپ پر بلکل کھول کر واضح کرتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں آیا ہوں الکتاب کے ساتھ مجھے اللہ نے الکتاب دی میں نے آ کر آیات کو بین کر دیا آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا حق ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا تو جہاں میری تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے تو وہیں میری تصدیق اس الکتاب میں بھی موجود ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ الکتاب تین حصوں پر مشتمل ہے یہ حصہ اول ہے یہ حصہ دوم ہے اور یہ حصہ سوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے وہ آج کل کے حساب سے بہت ہی زیادہ حساس معاملہ ہے میں نے بھی کل جو ہے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ ابھی کچھ دن پہلے یوٹیوب کے اوپر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک آدمی ہے احمد عیسیٰ اور اس نے بھی بہت زیادہ ہمارے اسلام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے الفاظ تو اس نے غلط استعمال کیے ہیں اور قرآن پاک کے بارے میں بھی اس نے بہت ساری غلط باتیں کی ہیں اس نے اس ویڈیو کے اندر یہ بولا یہ کہا اس نے کہ ماذا اللہ قرآن پاک کے اندر آدھے سے زیادہ قرآن پاک میرے بارے میں اترا ہے اس نے بولا کہ اس کے اندر جس احمد اور جس عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے وہ نعوذ باللہ سمہ ماز اللہ وہ میرے بارے میں بات کی گئی ہے اور اتنا بھی اس نے بول دیا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں جو ہم صلات پڑھتے ہیں وہ بسیکلی صلات ہی نہیں ہے اللہ مجھے معاف فرمائے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں سب کے سامنے لیکن میرا یہ مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتا سکوں کہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں اور یہ بالکل سراسر جھوٹ ہیں جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس نے بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں جیسے کہ اس نے یہ بھی بول دیا بیچ میں کہ ہم جو زکاة دیتے ہیں ہم جو حج کرتے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم سیام مطلب کے جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی نعوذ باللہ سمہ معاذ اللہ وہ بھی ایک سری گمراہی ہے جو کہ وہ خود گمراہی کے اندر شامل ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے قرآن پاک کے اندر یہ اشارت ہے حضورﷺ نے خود اپنی احادیث کے اندر یہ بات بولی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس نے یہ بات جھٹلا دی نعوذ باللہ کہ اس بات کا کوئی لنک نہیں ہے یہ بات حضورﷺ نے نہیں بولی یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ اس نے یہ کہا کہ حضورﷺ کے بعد اور بھی نبی آئیں گے لیکن میں آخری نبی ہوں سمہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اس نے یہ بات بولی کہ میں آخر نبی ہوں مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ اب تک اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ابھی کچھ عرصہ پہلے جیسے کہ آسیہ مسیح کے بارے میں بات ہو رہی تھی آسیہ مسیح کے موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا تھا ہر کوئی اس کے بارے میں سیاست جمکا رہا تھا تو اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے بھی آئے ان لوگوں نے آ کر لوگوں سے باتیں بھی کی ہیں اور عدالت کے طرف بھی رجوع کیا گیا عدالت سے جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہا رہا ٹھیک ہے وہ جیسے بھی ہوا یا جو بھی ہوا لیکن میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جنہوں نے اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ اس بات کو وائرل کیا کہ یہ بات بالکل غلط ہو رہی ہے ہمیں حضرت حرمد رسول کے اوپر اپنی جان بھی قربان کرنی ہے تو بالکل ایسی سچی بات ہے کہ ہم تو حضرت حرمد کی حرمد کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لئے بھی تیار ہیں کہ اب یہ دیکھیں جو احمد عیسیٰ ہے جس نے آن اے آر آ کر ٹی وی چینل کے اوپر اپنی ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کروایا انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو جاہاں چلوائی ہے اس نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس کے اندر یہ واضح طور پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس نے حضرت علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے حضرت علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر بات کی ہے اس نے حضرت علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو ایک بیان ہے اس کو نعوذ باللہ جھٹلایا ہے اس نے آ کر یہ بولا ہے کہ میں نبی ہوں مجھے مانو میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اور کیسے جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے یا کیا اسلام ہے اور یہ بھی اس نے بولا ہے کہ میں نے اس کی کچھ کتابیں ہیں جو کہ وہ القتاب اس کا نام ہے القتاب اول دوم اور سو تین کتابیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعوذ بلہ یہ تین کتابیں دے کر بھیجا ہے اور اس کے اندر تمام جو ہے وڈیٹیل موجود ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے اور اب جو ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اب تک آپ لوگ جو کام کرتے آئے ہیں آپ نماز پڑھتے آئے ہیں آپ روزہ رکھتے آئے ہیں آپ زکاة دیتے آئے ہیں آپ حج کرتے ہیں نعوذ باللہ سمہ معاذ اللہ کہ وہ آپ سب کچھ ایک گمراہی کر دیا ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میری علماء کرام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس تک رسائی حاصل کریں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اون ایئر ایک بار موازنہ کریں اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کریں اور جھوڑا ثابت کریں تاکہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے لگ چکے ہیں یا وہ لوگ جو اس کے پیچھے شاید خدا نہ خواستہ لگ جائیں کسی صورت میں ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ جھوٹا ہے مکار ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ لوگ گمراہی کا شکار نہ ہوں اور میری اس کے ساتھ ساب اب ماری گورنمنٹ اور جو ہمارے جو ادارے ہیں حساس ادارے ہیں ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جلد از جلد اس شخص کو ڈھونڈیں ڈھونڈ کر اس کے ساتھ سختی سے پیش آ جائے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کہ ایک ملحد کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کہ ایک حرمت رسول کے اوپر بات کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کہ ایک ختم نبوت کے اوپر بہتان لگانے والے یا ختم نبوت کے اوپر بات کرنے والے یا ختم نبوت کے جو اس کا خلاف بات کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو سامنے لائے جائے اور لوگوں کو اس کے پیچھے لگنے سے اس کے پیچھے گمراہ ہونے سے بچایا جائے میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہ ہے کہ اس کا لوگوں کو پتا چلے اس کا حکومت کو پتا چلے اور اس کا ہمارے حساس اداروں کو پتا چلے اور وہ اس کو ڈھونڈ کر سب کے سامنے لاکر اس کو جھوٹا ثابت کریں اور اس کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے ہمارے قرآن پاک کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال کرنے اور آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے بارے میں بے حرمتی سے بات کرنے کے اوپر اس کو ہینک کیا جائے سب کے سامنے تاکہ آئندہ کوئی اور بندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے گریز کرے اور یہ سمجھے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ غلط ہے اس طرح کی حرکت کرنے سے لوگ باز رہے ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے لگ رہے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے لگ رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو اور وہ ان کے پیچھے لگنا بند کریں اور جو ہمارا سچا رسول سچا قرآن اور سچا خدا ہے اسی کے پیچھے چلیں اور اسی کی پیروی کریں بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے جائیں ہمیں ایک صحیح قرآن سب سے پہلے مل چکا ہے ہمیں ایک سچا اور اچھا رسول جو سب سے بہتر ہے سب سے اچھا ہے وہ ہمیں اللہ تعالی نے رسول نوازا ہے اور ہمیں ان کی عمت میں پیدا کیا ہے جو کہ سب سے بہترین رسول بنائے گا اس نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بھی کہا کہ ماذ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے نبی نہیں بنا کر بیجے گئے انہیں ہماری زبان میں نہیں بیجا گیا انہیں ہمارے درمیان نہیں بیجا گیا نعوذ باللہ سمہ ماذ اللہ اس نے یہ بات بالکل غلط کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کر بیجا گیا ہوں تو اس بات کے اوپر کہ اس نے ختم نبوت کے اوپر بات کی ہے اس کے اوپر ہٹ کیا ہے تو اس کو سب کے سامنے لا کر اس کو جھوٹا ثابت کر کے تاکہ وہ لوگ بھی جو اس کی پیر بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو پتہ ہیں یہ جھوٹا ہے ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے اس کو سامنے لا کر پھانسی جائے تو بات ختم لیکن میں ہی چاہتا ہوں اس کی پیر بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو اس کو سب کے سامنے لا کر علماء کرام کو بیٹھا کر اس کو جھوٹا ثابت کیا چاہے اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو آج کل کے جو اللہ معاف کرے یہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں کوئی سنی کوئی بریل بھی کوئی وہا بھی کوئی کسی طرح کے بھی جو فرقہ واریت ہے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان سب سے استثناء ہو کر اسلام کے لئے کام کرنا چاہیے اسلام کی بات کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑے ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے اسلام کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں تو اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو پیر بھی کرتے ہیں اس کو بھی احساس ہو ان کو بھی احساس ہو ان کو پتا چلے اس کا یہ جھوٹا ہے اور اس کے بعد اس کو ہینک کیا جائے سب کے سامنے تاکہ یہ نصیحت بنے ان لوگوں کے لئے جو کہ اس کے بعد آنے والے ہیں اور آج کے بعد قیامت تک جو لوگ آئے ان سب کے لئے اس کو نصیحت بنا جائے تو میری اس ویڈیو کو جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جو لوگ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں یا کوئی بھی حساس ادارے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس بندے تک بھی ویڈیو پہنچے اگر یہ اتنا ہی ہے تو اس کو چاہیے کہ آئے ہمارے سامنے ہمیں فیس کرے کیونکہ اس نے یہ بات بولی ہے کہ میں فیس کرنا چاہتا ہوں لیکن اس نے اپنی ویڈیو کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں بولا کہ میں کہاں رہتا ہوں میں کون ہوں میں کہاں رہتا ہوں میں کہاں ملوں گا اس نے کچھ ایسا نہیں بولا حالانکہ اس کو چاہیے اس کو سمجھ سکیں اور اس کے جھوٹ کو جان سکیں اور صحیح راستے پر آسکیں اور جو ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ اس کے اوپر کوئی نہ کی ایکشن لیں اللہ حافظ